عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے الحج و اشہر معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے لیکن اس قول میں شباہ ہے اس لیے کہ یہ ثابت شدہ عمر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور چاروں ذلقائدہ میں کیے ایک چھے ہجری میں ذلقائدہ کے مہینے میں دوسرا ذلقائدہ سن سات ہجری میں عمرہ القضاء تیسرا ذلقائدہ سن آٹھ ہجری میں عمرہ الجعرانہ چوتھا ذلقائدہ دس ہجری میں حج کے ساتھ ان چار عمروں کے سوا ہجرت کے بعد رسول اللہ کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا ہاں آپ نے امہ حانی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے جیسا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں اس روایت میں امہ حانی کی بجائے امہ سنان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے یہ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ امہ حانی نے آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں جیسے کہ بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے سعید ابن جبائی رحمہ اللہ تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ امہ حانی رضی اللہ عنہ کے لیے ہی مخصوص حکم ہے واللہ عالم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے